مرنے والے کی تاریف کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں بخاری شریف کھولتے ہیں بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں لوگوں کے میت کے بارے میں حدیثیں دو آپ سے ذکر کرتا ہوں حدیث 1367 پھر حدیث 1368 پھر اس کی تفصیلات دیکھیں گے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آدم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی اور پھر آگے ساتھ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تک حضرت انس ابن مالک سے سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی تحسین کی اس کی تعریف کی پس حضور ﷺ نے فرمایا یہ واجب ہو گئی پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یعنی کہ لوگوں نے اس کی مزمت کی پس آپ ﷺ نے فرمایا واجب ہو گئی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی ما وجبت تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنازہ جس کی تم نے تحسین کی ہے تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور یہ جنازہ جس کی تم نے مزمت کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھائی بات کسی میت کی مرنے والے کی تعریف کریں تو فائدے کی بات ہے اور اگر آپ اس کی برائیاں بیان کریں آپ اس کی مزمت کریں تو اس کے لیے یہ وبال بن جائے گا تو کیا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتداروں کے لیے آگے وبال بنانا چاہتے ہیں اور یہ روایت متفقن علیہ روایت ہے حدیث 1367 بخاری شریف میں صحیح مسلم میں حدیث 949 متفقن علیہ روایت ہے بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں آتی ہے سنن النسائی میں آتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں آتی ہے شرح السنہ میں آتی ہے شرح مشکل آل آثار میں آتی ہے مصنف امام احمد میں آتی ہے کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگلی بخاری شریف کی روایت سے پہلے اور یہ جو روایت حضرت انس والی روایت پیش کر رہا ہوں پھر بتاؤں گا میں آپ کو اس روایت کی صحت کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا پس ایک جنازہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا جنازہ ہے صحابہ نے کہا یہ فلان شخص کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اور ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا یہ فلا شخص کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں عمل کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش کرتا ہے آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جنازے کی تحسین کی گئی اور دوسرے جنازے کی مزمت اور آپ نے فرمایا دونوں معاملے میں کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی تو یہ کیا بات ہوئی آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر جب بن آدم کسی کی تعریف کریں یا مزمت کریں تو فرشتے ان کی زبان سے کلام کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر امام حاکم نے کہا یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت نہیں کیا تو علی شرط امام مسلم یہ بھی درجہ صحیح کی روایت کی ایک فارم ہوتی ہے تو اسے امام حاکم نے المستدرک میں حدیث فورٹین تھری سیون کے تحت روایت کیا حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے پڑوس میں چار سے زیادہ قریب گھر والے یہ شہادت دے کہ وہ اس شخص کے متعلق سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا قول قبول کر لیا ہے یا فرماتا ہے میں نے تمہاری شہادت قبول کر لی ہے اور اس کے متعلق جن کاموں کا تمہیں علم نہیں ہے ان کو میں نے معاف کر دیا اللہ اکبر اللہ کا رحم دیکھ رہے ہیں آپ وہ جو ستار ہے جو عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے کہتے ہیں اپنی برائیوں کی تشہیر نہ کرتے پھرا کرو ہمارے ہاں لوگوں یہ بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کوئی گناہ کرائیں تو چار دوستوں میں بیٹھ کر شور کرتے ہیں کہ یار آپ کا بھائی تو پر فخریہ بتاتے ہیں کہ فنا گناہ کر کے آیا ہے فنا گناہ کیا ہے یار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے بھائی کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اپنے غلطیوں کو ڈھانپو ان کی تشہیر نہ کرو کہ کہیں تمہاری تشہیر سے کوئی اور اس راستے پر ڈھٹائی سے نہ چل پڑے تو دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس شخص کے دیکھو نا ہم سب میں کچھ نہ کچھ برائیاں ہیں ان کا پردہ رکھا ہے تو اب جو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی برائیاں پردے میں ہیں انہیں نہیں پتا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان شہادتوں کو قبول کر لیتا ہے اور جن باتوں کا لوگوں کو علم نہیں انہیں معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اور یہ حدیث بھی امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور اسے شیخین نے روایت نہیں کیا شیخین سے مراد ہوتی ہے امام بخاری اور امام مسلم شیخین عربی میں مسنہ کو کہتے ہیں جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے واحد جمع سنگلر پلورل اور اردو میں تو یہ ہوتا ہے اور عربی میں ہوتا ہے واحد ایک کے لیے تصنیہ دو کے لیے سے مسنہ بھی کہتے ہیں اور پلورل جمع ہوتی ہے تین چیزیں ہوتے ہیں عربی جوان میں بارال اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی حدیث 1438 اچھا اسی طرح ابو الاسود الدولی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگ بکسرت مر رہے تھے پس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو ایک جنازہ گزرا پس اس کی تحسین کی گئی تعریف کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی مزمت کی گئی حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی پھر تیسرا جنازہ گزرا تو اس کی مزمت کی گئی حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی ابو الاسود نے پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ آپ نے کیوں کہا ہے حضرت عمر نے کہا میں نے اسی طرح کہا ہے جس طرح میرے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے لیے بھی چار مسلمان نیکی کی گواہی دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے ہم نے پوچھا اور تین اگر دیں چار نہ ہو اگر صرف تین ہی ہو آپ نے فرمایا اور تین اور ہم نے پوچھا اور دو ہم نے ایک کے متعلق سوال ہی نہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے رحمت کا دریا جوش میں تھا صحابہ نے تین کا بھی پوچھ لیا نہ پوچھتے تو ہم تک یہ بات ہی نہ پہنچتی ہم چار پر ہی بیٹھے ہوتے حضور نے تین اور دو کا بھی کہہ دیا کہ دو آدمی بھی اگر اس کی اچھائی بیان کرتے اور یہ روایت شرح مشکل آثار میں آتی ہے حدیث نمبر 32008 اچھا اسی طرح یہ روایت مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اسی طرح صحیح البخاری میں بھی آتی ہے حدیث 2643 درجہ صحیح کی روایت بتا رہا ہوں میں سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے اچھا بخاری شریف کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 3028 اور سنن امام بحقی میں بھی آتی ہے اور پھر شرح السنہ میں بھی کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے اب اگلی روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا بخاری شریف کی جو حدیث 1368 کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا وہ امام بخاری سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہی روایت جو بھی میں نے آپ سے ذکر کی نا ابو الاسود الدولی والی یہی روایت آپ اس سے ملتی جلتی روایت ہے سمجھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابو الاسود انہوں نے بیان کیا میں مدینہ آیا اور وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی پس میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں بیٹھا پھر وہاں سے ایک جنازہ گزرا اس کی تحسین کی گئی تو حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی پھر دوسرا گزرا تو اس کی تحسین کی گئی پھر حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی پھر تیسرا گزرا تو اس کی مضمت کی گئی حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی ابو الاسود نے کہا کہ میں نے پوچھا یا عمیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا میں نے اسی طرح کہا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر کی محبت آپ دیکھیں نا کہ حضور نے ایک کام فرمایا تو حضرت عمر کے لیے بس یہ کافی ہے کہ حضور کا کام کافی ہے ذہ دلیل اور پھر جب حضرت عمر نے معاملہ کیا تو پھر آگے حدیث بھی پیان کی کہ میرا معاملہ حضور سے ثابت ہے کہ فرمایا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جس مسلمان کے حق میں چار مسلمان گواہی دیں کہ نیکی کی گواہی دیں کہ نیک آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور پھر ہم نے کہا اور اگر تین لوگ صرف گواہی دیں حضرت عمر نے کہا صحابہ نے پوچھا کہ اگر صرف تین لوگ گواہی دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تین بھی اگر گواہی دیں تو یہی معاملہ ہے پس ہم نے کہا اور دو اگر گواہی دیں صرف دو ہی لوگ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو کہا پھر ہم نے اس کے متعلق کوئی اور سوال نہ کیا کیونکہ دیکھیں نا سب صحابہ تو شہر میں نہیں رہتے تھے بعض گاؤں میں دہات میں کوئی دور رہ رہا ہے چھوٹی عبادی ہے کئی کم مسلمان ہیں اس تمام معاملات بھی تو ہیں نا تو جس شخص کی یاد رکھیں کہ جن فوج شدہ لوگوں کی مسلمان تحسین کریں ان کے جنتی ہونے اور جن کے مضمت کریں ان کے دوزخی ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر پھر شہرہین حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں امام تحاوی سے ابو جعفر آپ کی کنیت ہے آپ کا نام احمد تھا آپ کی والد کا نام محمد تھا تو ابو جعفر احمد بن محمد تحاوی متوفی ہے تین سو اکیس ہجری کے ان حدیث کی شرح میں آپ نے کیا لکھا آپ نے لکھا کہ جس فوج شدہ شخص کی مطالق مسلمان نیکی کی گواہی دے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ رکھا ہے کیونکہ دیکھیں نا گناہوں سے پاک تو کوئی ہے نہیں اللہ نے پردہ رکھا ہے اس کے گناہوں اور اللہ تعالی جس پر دنیا میں پردہ رکھے اس کو آخرت میں بھی رسوا نہیں کرتا اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی دنیا میں جس بندے کا پردہ رکھتا ہے اس کا آخرت میں بھی پردہ رکھتا ہے یہ شرح مشکل الاثار میں آتی حدیث مسند امام احمد میں مسند ابو جعلہ میں الترغیب والترہیب میں مجمع الزبائد میں معجم الكبیر کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہیں تو جس شخص کی دنیا میں تحسین کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آخرت میں اس کا پردہ رکھا اور جس شخص کی دنیا میں مزمت کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا آخرت میں پردہ نہیں رکھا اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا انہا حدیث تے استنبات ہے اور بہت ہی امدہ استنبات کہ آپ نے یہ مسئلہ استنبات کا مطلب ہوتا ہے اس سے مسئلہ لیا سمجھا مختلف ٹرمنالوجی سے آپ نے بعض علماء کو دیکھا وہ کہتے ہیں اس سے ہم نے یہ مسئلہ استنبات کیا یا فلا علماء نے اس سے مسئلہ استنبات الف سین تے نون بے الف توے استنبات یہ اخص کیا اخص عربی کا ورڈ ہے یعنی لینا ہم نے مسئلہ اس سے لیا یعنی کہ سمجھا ٹھیک ہے اچھا شرح مشکل الاثار میں یہ بات آتی ہے جلد نمبر آٹھ سفہ نمبر 357-358 پر اچھا اب آ جائیں ایک اور بات کہ زمین پر اللہ کے گواہ کس قسم کے مسلمان ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو برا کہنا اس کے معاملے میں کیا بات ہے اور پھر ان کی مضمت کرنے کی توجیح کیا ہے تو اس حدیث میں دیکھیں نا فوت شدہ کی تحسین یا مضمت کرنے والے جن لوگوں کے متعلق فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو اس سے مراز صحابہ اکرام ہیں یا جو لوگ قوت ایمان اور عمال صالحہ میں ان کی صفات پر ہوں یعنی کہ متقی پرہزگار صالحین علماء ہوں جن لوگوں کی صحابہ نے مضمت کی تھی وہ مسلمان نہیں تھے یہ بات یاد رکھو وہ کون لوگ تھے وہ منافقین تھے یا وہ فاسق و فاجر لوگ تھے جو کھل لم کھلا برائی کرنے والے لوگ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کلیر ہو جائے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یہ رشتہ جہاں چار بیٹھے وہ کسی کی برائی شروع کر دی کرتے کرتے کسی مرے ہوئے رشتہ دار کی برائی شروع کر دی اس سے مراد یہ نہیں ہے یاد رکھو ورنہ تو کوئی بچے گا ہی نہیں ہم میں سے کون ہے جس کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار برائی نہ کرتا ہو کوئی بھی نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی برائی کرتا ہی ہوگا کسی نہ کسی وجہ سے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے یا کہیں بیٹھے تو کسی کو کوئی کام نہیں تو گوسم شروع کر دی گوسم میں کوئی ذکر نکل آیا تو اس کے بعد برائی شروع ہو گی نہیں اس سے مراد کیا ہی ہے سمجھ لیں کہ جن کی تحسین کی گئی وہ تحسین کرنے والوں کا اپنا مقام کیا تھا وہ بھی سمجھ لیں وہ متقی تھے صالحین تھے تو صحابہ کی جماعت ہے صابہ نے مزمت کی وہ بھی سمجھ لیں کہ مزمت کے مستحق وہ ٹھہرے جو منافق تھے اور وہ لوگ تھے جو فاسق و فاجر تھے کھل لم کھلا گناہ کرنے والے لوگ تھے تو واضح رہے کہ احادیث مبارکہ میں ویسے تو مرنے والوں کی برائی کرنے سے منع کیا گیا ہے جو وہ لوگ جو کسی فوت شدہ شخص کی برائی کرتے ہیں ان کو یہاں اس حدیث میں کوئی لائسنس نہیں مل رہا کہ ہاں کھل کے کرو اس لیے بات واضح کرنا ضروری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے ہوئے لوگوں کو برا نہ کہو وہ جو تمہارے فوت ہو جاتے ہیں چاہے کچھ معاملہ ہو تمہارا اور ان کا درمیان اب وہ بندہ فوت ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا ان کی برائی نہ کرو فرمایا کیوں کہ وہ اپنے عمال کی جزا پانے کے لیے جا چکے ہیں صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث 1935 مصنع امام احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے مربیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے سنن ابی دعوز اور سنن ترمیزی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کے محاسن کا ذکر کرو ان کی اچھائیوں کا ذکر کرو ان کی تعریف کرو ان کے کوئی نیک کام ہو ان کو ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے در گزر کرو اگر کوئی برائیاں تھیں کوئی تکلیف تمہیں پہنچ گئی ماف کرو تم اللہ کے بندوں کو ماف کرو اللہ تمہیں ماف کرے گا ہمارے ہاں چھوڑتے ہی نہیں ساس مر گئی لیکن ساس کی برائیاں چل رہی ہیں بہو دنیا میں رہی نہیں کسی وجہ سے وہ بہو کی برائیاں چل رہی ہیں نند کی برائیاں جٹھانی کی دیورانی کی سالوں کی برائیاں بہنوئی کی برائیاں بھائیوں کی برائیاں بہنوں کی برائیاں خالہ چچا پھپی تایا کون سا رشتہ ہے کوئی قزن کی برائی لے کے بیٹھ گئے وہ رائی نہیں دنیا میں اب چھوڑو یار ان برائیوں میں کیا رکھا ہے کیا حاصل ہوتا ہے تمہیں یہ وقت برباد ہی ہوتا اور کچھ نہیں ملتا اور ان احادیث میں جو میں نے ذکر کی ان میں جن مردوں کی مزمت کا ذکر ہے نا اس سے مراد کافر ہیں اس سے مراد منافق ہیں اس سے مراد فاسق ہیں اس سے مراد بدعاتی لوگ ہیں اور مرنے کے بعد ان کی مزمت اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمان ان کی روش پر نہ چلیں اور ان کی اتباع اور ان کی اقتداء نہ کریں اس لیے مزمت کی جاتی ہے کوئی چسکے لینے کے لیے نہیں کوئی گوسپ سینٹر نہیں کھول کے بیٹھ جاتے پیج تھرٹین نہیں بنایا وہاں نے کوئی نہ کوئی ٹیبلویڈ چل رہا ہے باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق واضح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیا آپ کو بات سمجھ میں آگئی یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تسیہ سات قادری